قبالی لاکھوں کے لیے تاریخی دن قبالی ازلا میں صبح اسمبلی کی سولہ سیٹوں پر پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے جس کے لیے دو سو پچاسی امیدوار میدان میں ہیں تمام حلقوں میں کل اچھائیس لاکھ ایک ہزار آٹھ سو سینٹس ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچنا شروع ہو گئی پانچ سو چوون پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے صبحی الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے نتائج ووٹس ایپ پر فرام کیے جائیں گے وزیر اعظم عمران خان چار روزہ دورے پر امریکہ لوانا ہو گئے وزیر اعظم 21 جولائی سے وفوت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے وزیر اعظم سے پہلے دن ورلڈ بینک کے سربراہ سے ملاقات تہے وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات 22 جولائی کو ہوگی دونوں رہنماؤں کی پہلے وفوت اور پھر ون آن ون ملاقات ہوگی عمران خان ڈانلڈ ٹرم کے زہرانے میں بھی شرکت کریں گے وزیر اعظم سے پاکستانی کیمنٹیزی ملاقات کرے گی داماد نے فارنگر کے سسر کو قتل کر دیا سرگودہ کے علاقے بھلوال میں خاوند ناراض بیوی کو منانے آیا تو سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ارفان نے بے زدی کا بدلہ لینے کے لیے سسرالی محمد کو سپو کر دیا اور بکر آئیت قریب آتے ہی بکرے وی آئی پی ہو گئے ملیشیا میں بھی ہر جانے خوبصورت بکروں کے چرچے گیارہ مہینے کے راموس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وارد وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا بہتر پارٹیسپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا سو ان دی اینڈ کل ہم ایک چھتیسویں ٹرین کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دس مہینوں میں ستر لاکھ سواریوں کو بڑھایا اور چار فیصد سے زیادہ سات فیصد اپنا فریڈ بڑھایا ہم نے ویسے تو دس بلین کا ڈیفیسٹ کم کیا لیکن ہمیں تیل میں چار ارب روپے زیادہ دینے پڑ گئے ڈالرز کی وجہ سے سو ہمارا انشاءاللہ چوبیس اگست کو میں پنڈی کے لوگوں کو یعنی پچیس ہمارا سال پورا ہوتا ہے ہم عوام کی دالت میں پیش ہوں گے اور ہم سے جتنا بن سکا کوشش کی ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں سب سے اہم پروجیکٹ ہمارا نالا لئی ہے ایمل ون ہے نالا لئی پر بھی انشاءاللہ ہم کل سی ایم پنجاب بھی وہاں موجود ہوں گے سو ہم چاہتے ہیں کہ نالا لئی پر ہمارے ساتھ بہت ساری اچھی پارٹیاں آگئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نالا لئی کے دو روئیہ سڑک جو ہے اس کے ساتھ ریلوے کا میں منسٹر روئیہ ایک ٹریک بھی بجھ جائے رہ نام اللہ کا کل کس نے دیکھی ہے سو یہ ٹریک جو ہے وہاں سے ائرپورٹ کی طرف جائے گا اور سیکیٹریٹ کی طرف جائے گا یہ بھی بیوٹی بیسس پہ ہوگا تاکہ کل کسی کو یہ نہ کہے جناب اور اس کی ٹنڈر کی کا مسئلہ ہے کہ کتنے سالوں کے لئے یہ دیا جائے اور کتنے پیسے لگا جائیں عمران خان صاحب اور چیف منسٹر کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائیں گا ٹول ٹیکس کتنا لگے گا اور جتنے لوگ ہیں کسی شخص کو پیسے دیے بغیر بے دخل نہیں کریں گے جو راستے میں آئے ایک آدھی مسجد کا مسئلہ ہے ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے دگنی چگنی جگہ لے لیں اور چند قبریں ہیں ان کا مسئلہ یا اٹھ کو مختلف پر آج میں آیا تھا کہ سردار رازق صاحب کے بزرگوں کی اس برسی کے لئے میں آپ کا مشبور ہوں سوال ہوں تو میں حاضر ہوں شاید حقان عزانسی کی گرفتاری پر مسئلہ لیگ نون کی طرف سے شباز شریف کا حلقہ پھلکہ رد عمل آیا لیکن اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ شباز شریف بول رہے ہیں یا دیکھیں شباز شریف کا کیس بھی بڑا سیریس ہو گیا وہ حمزہ شباز کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ حمزہ شباز کے بھی بہت سارے ویٹنسز جو ہیں وہ پروور اس کو کیا کہتا ہے سلطانی گواہ بن گئے اب جو ایسے حالت میں خاکان عباسی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو ویڈیو کی جو مریم صاحبہ ہے وہ ویڈیو ویڈیو کھیلیں ٹرمپ سے زیادہ ویڈیو کس کی نکلی ہیں جی دنیا میں لیکن وہ بے بس تھے اور وہ جو ایک اس میں ملزم ہیں وہ جن قتلوں میں ملوث ہیں ان میں مہتاب عباسی کے رشتہ دار بھی شامل ہیں جو کہ عباسی صاحب کے رشتہ داروں میں شامل ہیں سو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو لیکن اب یہ مریم صاحبہ نے خود اپنے لیے کوئن کھو دا ہے میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ حلفیہ بیان لوگ دینے نہیں آئیں گے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں آئیں گے اور یہ دیں گے بھی بیان تو ان کے خلاف دیں گے سو ایک اور مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوگا دلائے ہوئے یا بنائے ہوئے شکنجے میں یہ خود پھز گئے ہیں دیکھیں عمران خان نے ایک بادشاہ نے جو آفر کی تھی باقی مجھے کسی کا نہیں بتا اس نے مسترد کر دی مولانا فضل الرحمن صاحب بزرگ ہیں سڑکوں پہ نکلے گئے سڑکوں پہ دیکھیں پہلے وہ نکل رہے تھے پہلے بھی سڑکوں پہ آ رہے تھے انہوں نے بلاول کو منتیں کر کے قومی سمبلی سے بلایا اب کہہ رہے تھے عمران خان کا سطیفہ چاہیے عمران خان کے سطیفے کے بغیر نہیں جائیں گے اور اب یہ سینٹ کے چیرمین کے آگئے ہیں پتہ نہیں وہ بھی ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا اب کہہ رہے ہیں محرم کے بعد آئیں گے دیکھیں اگر اسلام اور دین اور کالا کالا رسول اللہ کے لیے نکلنا ہو تو سارا عالم اسلام جو ہے وہ اکٹھا ہے لیکن اسلام کی بجائے اگر فضل الرحمن اسلام آباد کے لیے نکلے گا تو سارے لوگ نہیں نکلیں گے کلبوشن یا دیو کا کیس میں خاور قریشی صاحب نے فورا نافذ نے بہت زبردست لڑا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہندوستان کو ایز ای ٹیرر اسٹیٹ ساری دنیا میں انہوں نے ایکسپوز کی ہے ساری دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ یہاں سے وہ بری ہو جائیں گے اور کوئی لازمی نہیں کہ جو ریکمنڈیشنیں انہوں نے کی ہیں عالمی عدالت نے ان پر عمل بھی کیا جائے کشمیریوں کی آواز کے لیے کس قدر قرامت ثابت ہوگا دیکھیں کشمیریوں نے اپنی ازادی کا کیس اپنی چھاتی اور اپنی شاتوں سے لڑ رہے ہیں وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں صرف ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور انہوں نے اپنے قبرستان جو ہیں شہدہ کے عباد کر لی ہیں اور وہ جدو جہد ازادی جو ہے وہ جاری رکھیں آہ ان کا حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے آ جائے نا پھر ہی آپ کہیں گے کہ شیخ رشید کو کس نے بتایا تھے دیکھیں حافظ سعید جو دنیا میں ایک محول بنائے جو اس وقت کیا کہتے ہیں اسے ایف اے ٹی ایف نے جو محول بنائے وہ اس کی بھینٹ چڑ گئے وہ نہ دہشتگرد ہیں اور لاعلمی کا عالم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہم نے دو سال کی جدو جہد کے بعد جو ہے ان کو پکڑا ہے اس سے زیادہ ان کی کم علمی کیا ہو سکتی ہے لیکن امریکن ٹورس پہ جا رہے ہیں امران خان صاحب میرا اتنا کہنا ہی کافی ہے دیکھیں میں اور کیس کا نہیں جانتا لیکن یہ ویڈیو کیسٹ جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا کر دے گی اور اگر جلسہ جلوس کرتے ہیں میں ان لاس یہ کہنا چاہتا ہوں میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی کوئی پاکستان میں مستقبل میں سیاست نہیں گئے وہ اس کی بھینٹ چڑ گئے ہیں وہ نہ دہشتگرد ہیں اور لاعلمی کا عالم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہم نے دو سال کی جد و جہد کے بعد جو ہے ان کو پکڑا ہے اس سے زیادہ ان کی کم علمی کیا ہو سکتی ہے لیکن امریکن ٹورس پہ جا رہے ہیں امران خان صاحب میرا اتنا کہنا ہی کافی ہے دیکھیں میں اور کیس کا نہیں جانتا لیکن یہ ویڈیو کیسٹ جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا کر دے گی اور اگر جلسہ جلوس کرتے ہیں میں ان لاس یہ کہنا چاہتا ہوں میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی کوئی پاکستان میں مستقبل میں سیاست نہیں گئے ڈیوز بیٹاش مہین ڈیوز باید ڈیوز بیٹر ڈنねぇ موسیقی